ریبریلی ایسٹی اے فو بھدوکر پولیس نے گانجہ تسکروں کا کیا بھنڈا پھوڑ ریبریلی میں گانجے کی تسکری کا ورسوں سے ہوتا آ رہا کام لگ بھگ چودہ کنتل گانجہ کیا گیا برامت برامت ہوئے گانجے کی بازاری قیمت بتائی جارہی لگوگ ایک کرون گھٹنا میں لپت مکہ روپی سہیت لگوگ آدھر جن لوگوں کو پولیس نے کیا گرفتار پسووں کے دانے کی بوری میں بھر کر گانجے کی کی جارہی تھی تسکری بھدوکر تھا نچھے تکی دریابور کے پاس ایسٹی اے فو بھدوکر پولیس نے روکا ٹرک برامت کیا گانجہ انسو سرواستو زلہ کرائیم بیرو ریبریلی سرے کھلا سا کیا گیا آج ایسٹی اے ف لکنو اور خانہ بھدوکر جنپد ریبریلی کی ٹیم نے کل تین فروری کو ایک اچھا گھڑ بر کرتے ہوئے بھاری ماترہ میں قریب چودہ کوئنٹل گانجہ پکڑا اور اُس کے ساتھ تین ابھیت اس میں دریفتار کیے گئے جس میں جو مکھ ہے ابھیت میاں کمار ککتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک فرک ایک گاڑی سویف چدائر بھی پکڑی ہے یہ دھانہ بھدوکر کے دریابور موڑ پر ان کو کل سو بیدے دریفتار کیا گیا اور یہ بہت بڑے تسکر مہم گھتا ہے جو اڈیسا سے پورا پورا گانجہ ٹرک بھر کے لے کے آتے ہیں اور یہ خوشبوں کا دانہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں چھپا کے لاتے ہیں جس سے کسی کو شرک نہ ہو تو ایس ٹی ایف کو اس میں کچھ سوچنا تھی جس سے انہوں نے ایس ٹی ایف کی سوچنا پر بھدوکر کی پولیس نے مل کر یہ کام کیا اس کے بات جب ان لوگوں سے پوستاج کی گئی تو پتا چلا کہ رائیبریلی میں ان کے کئی چھوٹے سپلائر ہیں جو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہاں پر پورا رائیبریلی میں بیزتے ہیں اس پوستاج کے سلسلے کے بعد آج رات میں انسکٹر بھدوکر نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے لیے سے چار وقتوں کو کرفتار کیا گیا جس میں سے ڈل مو چھتر سے اور میلیریہ چھتر سے لالگن چھتر سے لوگ کرفتار کیے گئے جن کے نام رسال سنگھ سوریس پاسی سرویز اور محمود جائسوال ہیں اور یہ لوگ جو ہے اس سے جو مکھ مین کمار کرتا تھا اس سے گانجا لے دیتے تھے اور یہاں پر سپلائی کرتے ہیں اور ان چار وقتوں کے پاس یہ بیس کلو گانجا ہی برامت د ہوا اور ایک کار ہی برامت د ہوا اور انہوں نے یہ باز شکار کی تھی ہم یہاں پر کچھے ایک دیار سال سے کر رہے ہیں یہ ایک بہت اچھا پولیس کا گوڑ برک ہے جسے انشتری تکوشید رائی برینی میں جو انشے کا بے پار ہے اس پر روٹ کی گئی اور اس میں پولیس ادکشت مہدر ہو رہا ہے اس ٹیم کو پانچ ہیار روکے سائی کام کرتا ہے بیجا کیا ان پر پہلے سبھی کوئی اپرادی کی تھیارت سے ان کا ان سبھی کا کچھ نہ کچھ اپرادی کی تھیارت ہے اور جس میں مہین گوپتہ ہے وہ ملکنو کا جو رہنے والا ہے وہ سمبھتہ پہلی بار پکڑا گیا ہے اس کے کنمیل ہسٹری تالاتی تھی جا رہی ہے موکھے جو سرگنا ہے یہی ہے اور یہ اریسا سے لے کے آتا تھا اور پھر ان کو ریوریلی میں جگہ جگہ پر ہے یہ جو اس کے بہت ایجنٹ تھے ان سے سپلائی کرتا تھا اور یہ ایجنٹ کچھ نہ کچھ ویو سائی بھی کرتے تھے جیسے کسی کی کپلے کی دکان ہے اور کسی کی بیکری